بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے تو جی آج بنا رہی تھی میں پکوڑے ان کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بینگن کے پکوڑے علو کے پکوڑے پیاس کے پکوڑے اور بھریوی ہری میچوں والے پکوڑے ماں انشاءاللہ سے ماں انشاءاللہ سے چار قسم کے پکوڑے بنائیں بڑے مزک اور بڑے ٹیسٹی بنائیں تھے اس طرح سے جی پیاس کی آپ نے اگر رنگ الگ الگ سے بنانے تو اس طرح سے الگ کر لیں اگر الگ الگ سے نہیں بنانے اس کو اسی طرح سے جھوڑا وہی رہنے اور اگر رنگ والے پکوڑے بنائیں تو ان کو الگ کر لیں اس طرح سے اور جو بینگن تھے وہ زیادہ تھے لیکن سب کے اندر کیڑا تھا یہ تین بینگن جو تھے وہ ساف تھے تو پھر ان کی میں نے اس طرح سے نہ کٹنگ کر لی کٹنگ آپ لوگ کے سامنے اس لئے نہیں کری کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کو کٹنگ کرنی تو آتی ہے اور اگر میں اس کی ایک ایک چیز کی کٹنگ کرتی نا تو پھر ان کی ویڈیو جو تھی نا وہ بہت لمبی بن جانی تھی میرچوں میں بھی اس طرح سے کٹ لگا لینے اگر آپ سپائسی کھانا چاہتے تو اس کے بیچ غینے دیں نہیں تو پھر نکال دیں ایک ہمیں چاہیے ہوگا لیمن اور یہاں پہ جی دہی چاہیے تقریباً ایک پیالی دہی تھا یہ پیالی بھڑی ہے اس لیے ہاف پیالی لگ رہی ہے ایک لے لیں گے پیالی اور اس کے اندر ہمیں چاہیے چاٹ مسالہ حسبے ضرورت لے لیں جتنی آپ کے پاس میرچیں ہیں نا اس حساب سے کہ کتنا اس میں مسالہ جائے گا لیمن لیں گے ایک لیمن کی ضرورت ہے اس طرح سے جب اس کو کیا جائے نا تو پھر اس کا جو جوس ہے نا وہ زیادہ سارا نکال آتا ہے اور ایزی لی نا اس کا جو جوس ہے وہ نکالا جاتا ہے بیج جو ہیں وہ نکال لیں گے اس طرح سے چھوڑی کے ساتھ یا جس چیز کے ساتھ بھی ایزی لی نکال جاتے ہیں تو چاڑ مسالہ جو ہم نے لیا تھا تقریباً یہ دو ٹیبل سپون تو ہوگا کیونکہ میں نے اندازے سے ہی ڈالا تھا لیمن ڈال دیں گے اگر کوئی اس کا سیٹ گر جائے تو اس کو نکال لیں ایک دو اس میں جو بیج تھے وہ گر گئے ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں کیونکہ نکال جو ٹیسٹ ہوتا نا وہ کڑبا ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی لیمن کا جوس ڈالنے سے مسالہ جو تھا وہ پتلا ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سا چاڑ مسالہ ہم اور ہی یوز کر لیں گے تاکہ تھوڑا سا گڑا ہو جائے لیکن اس میں میں ساتھ تھوڑا سا ڈالا تھا پیسا ہوا گرہ مسالہ اور دھنیا پاوڈر پیسا ہوا یہ بھی تقریباً میں نے ہاف اف ٹی سپون دونے چیزیں ڈال دی تھی اس میں چاڑ مسالہ بھی تھوڑا سا اور ایڈ کیا تھا پھر یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا یہ گاڑا سا مسالہ بھانے گیا تھا اس طرح سے مرچیں پکڑیں گے اور ان کو بھر لیں گے جس طرح سے ہم پیری بائٹس میں مسالہ بھرتے ہیں اس میں تو چکن وغیرہ یا چیز بھرتے ہیں اس میں چاڑ مسالہ ہم بھر کے اس طرح سے ان کو چھوڑ دیں گے اور پھر اس کو کریں گے فرائی تو واہ واہ کیا بات ہے بڑے مزے کے پکڑے بنے تھے سب نے بڑے شوق سے دپہر کی روٹی انہیں کے ساتھ کھائی ہے ساتھ میں نے ان کو روٹیاں بنا دی تھی اور ساتھ چٹنی تھی پیاز ٹماٹر اور پودینے کی اور ساتھ میں نے دہی والی چٹنی بنائی تھی بڑا مزہ آیا آج بیسے کھانا کھانے کا دپہر کا کھانا اچھا گرمیوں میں دپہر میں ایسی چیزیں ہوں نا تو مزہ آتا کھانے کا بجائے سالن کے کیونکہ بچے جو ہیں وہ سبزیاں اتنی لائک بھی نہیں کرتے اور مو بنا بنا کے کھانے سے بہتر ان کو ایسی چیزیں بنا کے دی جائیں یہاں پہ یہ دیکھیں جی ساری مرچوں کو میں نے بھر لیا تھا اور مسالہ جو تھا وہ بڑا ہی چٹ پٹا سا بنا تھا اور بڑا ٹیسٹی بنایا تھا یہ مسالہ خیر یہاں پہ جی ساری مرچوں کی بھرائی ہو گئی ہے اور ان کو ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں ساتھ یہ جو پیالی ہے نا اس میں اس کو بھی ہم دھویں گے نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں گے اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں دہی کے اندر میں نے لال مرچ پاوڈر ڈال دیا تھا ہاف ٹی سپون اور ساتھ اس میں اور مسالے بھی جائیں گے وہ مسال ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی پیساوہ میں نے گرم مسالہ اس میں ڈالا تھا ہاف ٹی سپون پیساوہ دھنیا پاوڈر ڈالا تھا ہاف ٹی سپون اور نمک ڈالا تھا ون ٹیبل سپون اور اس کے اندر میں نے دادر مرچ کٹی مرچ جو ہوتی ہے وہ بھی ڈال دی تھی اور کسوری میتھی بھی ڈال دی تھی آپ یہ ساری چیزیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں خیر جی یہاں پہ اس میں پھر سے میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا چاڑ مسالہ کیونکہ یہ چاڑ مسالے سے ہی جو اس کی صحیح جو ٹیسٹی بان تھا نا اسی سے ہی آ رہا تھا یہاں پہ جی بیسن لے لیا تھا میں نے تقریباً ڈیڑھ کپ کے برابر اور ثابت دھنیا لیا تھا اس کو ہاتھ پہ اس طرح سے مس لیں گے اور تاکہ وہ ٹوڑ جائے دو دو پیس اس کی ہو جائیں اس طرح سے وہ بھی ڈال دیں گے بیسن کے اندر یہ جو لیمن ہم نے ہاف رکھا تھا یہ اب ہم ڈالیں گے بیسن کے اندر یہی مسالے جو دہی کے اندر ایڈ گئے تھے انہی میں اس کو نچوڑ لیں گے اچھی طرح سے تاکہ اس کا جو راست ہے وہ سارا نکل جائے یہاں پہ جس سارا لیمن جو ہے وہ ہم نے نچوڑ لیا ہے اچھے طریقے سے اور اب اس کو کر لیتے ہیں مکس مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ڈال دیں گے بیسن کے اندر یہاں پہ جی تھوڑا سا پانی بھی یوز ہوگا پانی جو ہے وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے بیسن کو مکس کرتے جائیں گے یہاں پہ جی شفیق صاحب نے مجھے رات کو ہی کہا تھا کہ کچھ کار ایسا بناؤں کہ کھا کے مزا آ جائے پھر میں نے سوچا کہ آج جو ہیں وہ پکوڑے بناوں بچے یہ پکوڑے باہر سے لا کے کھاتے ہیں تو ایک تو مہنگے پڑھتے ہیں دوسرا جو ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ کیسے بنی ہوتے ہیں خیر جی یہاں پہ تھوڑا سا اسی پیالی کے اندر ڈالا تھا پانی جس میں دہی اور مسالے تھے مکس کریں گے اور جو دوسری پیالی تھی اس میں بھی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو بھی ساف کر لیں گے اور اس کو بھی دہی کے اندر ڈال دیں گے یہاں پہ جی اس کو کرتے ہیں مکس ہم نے اس کو بہت نہ تو پتلا کرنا ہے اور نہ ہی اس کو بہت گاڑا رکھنا ہے یہاں پہ جی میں نے 3ھٹی- retire span کے برابر اس میں حلدی بھی ایڑ کر دی تھی اس چیزوں کا کب کر لیتے ہیں مکس نمک تھا وہ میں نے اس میں ایڑ کیا ہے اور نمک پہلے دہی کے اندر ڈالیں گے اور اس میں ڈال físout Islam اس لئے میں نے بیسن ڈالیں گےogen 200g میں ڈالیں گے کہ اس میں ایڑن کھ رہا تھا پر بیسن جو ہتا ہے کہ ڈال försöر کار لوگ کے اس میں بنی اور اس کیلئے جنی میں اچھرfür حصول بتا ہے مکس یہ دیکھیں بس اتنا ڈاڑا ہمیں امیزہ چاہیے اب جی باری آتی ہے ٹیسٹ کرنے کی واہ 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 کیا کمال ہے چلیں جی اب جو ہے ان کو کرتے ہیں فرائے کیسے کرنے کے آئل کر لیا گرم اور یہاں پہ میں نے پکڑ لیا سپیٹے کیونکہ میں اگر ویڈیو پر پوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی تو ویڈیو جو تھی وہ بہت لمبی بن رہی تھی سب سے پہلے میں نے بینگن کیے تھے بینگن جو تھے ان کو میں نے بیسن کے اندر ڈال کے میزے کے اندر اس کو الگ کر کے پھر الگ سے مراد تھوڑا سا دبا کے آئل کے اندر ڈالیں گے تاکہ وہ الگ لگ سے اس کے سارے فلاور بن جے وہ پیاس بھی ساری چیزیں جو تھیں وہ بار باری باری جو تھی ان کو میں نے اس طرح سے فرائے کر لیا تھا تو یہ دیکھیں جی مانشاللہ سے ٹری میری ریڈی ہو گئی ہے سارے پکوڑے جو تھے وہ میں نے ریڈی کر لی ہیں آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیاس کرنا ہے ساتھ تھوڑے سے ٹماتر پیاس اور چٹنی وہ کیا بات ہے ٹماتر پیاس کرنا ہے